اور اے ایس جی آئی اسپتال کے اشتراک سے محکم زراد سفری نگر میں آنکھوں کے مفت چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا اور اس کیمپ میں ڈاکٹر نے لوگوں کی آنکھوں کا معاینہ کیا اور علاج کے حوالے سے مشورہ دیا فری آئی چیک اپ کیمپ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمپ کے آگنائزر محمد بسٹرد کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگراموں سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایسے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے تاکہ مریض اس سے استفادہ حاصل کر سکے ہم تو ایسے پروگرامز کافی کرتے ہیں اہلیت ایویرنس کیمپس ہو یا کوئی اور چیز ہو یا ڈرگ ایویرنس کیمپس ہو لیکن آج اس کیمپ کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنی آنکھوں پر زیادہ دیان نہیں دے رہے ہیں آج کل کیونکہ ہمارے جو خاص کر کے ملازمین ہیں وہ دن پر سسٹمز پر بیٹھے ہوتے ہیں یا پھونز کو یوز کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کا پروپرلی خیال نہیں رکھ پاتے ہیں ہمارے ملازمین ہیں ان کا تو آپ کو تو پتائی ہوگا کہ منڈی ٹو سٹڈے دی ان کا جو شدور رہتا ہے کہ یہ اوفیشل شدول ان کا رہتا ہے تو پھر سندے آف رہتا ہے ان کا تو یہ ڈاکٹرز کو اپنے آئی چیکپ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیوٹی پر رہتے ہیں تو ہم نے اسی چیز کے لئے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ فریش اکپ یہاں پہ ہو جائے اور یہ اس فیسلٹی کا حوال کر سکے ہمیں لوگوں کو ایویر کرنا ہے کہ اس بارے میں ایویر کرنا ہے لائک ڈیزیز ہے لائک کٹریکٹ ہے ڈیابٹک ریٹنوپیتی ہے ڈیابٹنسی ہے ہائیپٹنسی ہے ہائیپٹنسی ہوتا ہے تو اس سے فندس جو ہوتا ہے ہمارا پردہ آنکھوں کا تو اس پہ دکت ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کسی پیشنٹ میں ڈیابٹیز ہے بہت پہلے سے ڈیابٹک ہے وہ تو اس کو کوئی کمپلین ہے لائک ویجن لاؤس کی ایسے تو ہم اس کو فندس اگزام کراتے ہیں آفٹر دیٹ ہمیں لگتا ہے کہ فندس میں کوئی دکت ہے سرڈن ویجن لاؤس ہوا ہے تو اس کو فر تر فر ٹریٹمنٹ کے لئے ہم بیجتے ہیں ہسپیٹل اور ریفریکٹو ایرر ہوتا ہے لائک کسی کو دور کا نہیں دکھتا نزدیک کا نہیں دکھتا ہمیں لگتا ہے پیشنٹ میں ایسی کوئی دکت ہے